سب سے پہلے میں معافی چاہتا ہوں کہ آنے میں تھوڑا ولمب ہوا اور اس کے لئے آپ سب سے شماعی آ چکھوں اگر آپ پچھلے دو تین مہینے سے یا اس سے پہلے بھی کشمیر کے حالات اور سیاسی حالات پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ نیشنل کانفرنس ایک بڑی سوچی سمجھی طریقے سے ایک نیریٹیف بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں کشمیر میں آج کام کر رہی ہیں وہ باجپا کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہیں اور ان کا باجپا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے عمر عبداللہ صاحب کل انہوں نے کہا کہ رام مادر صاحب کو لائے گیا ہے کہ پی ڈی پی اور دوہزار چودہ میں رام مادر صاحب نے پی ڈی پی کے ساتھ الائنس کروائی تھی حقیقت یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں جب نیشنل کانفرنس پندرہ ایم ایلے پر سمٹ کے رہ گئی تھی عمر عبداللہ صاحب کے نیتری طب میں ہم لوگ ڈلی گئے اور ڈلی جا کر یہ ڈلی سے ہم نے گزارش کی کہ آپ ہمیں سرکار کا حصہ بنائیے آپ سرکار بنائیے ہماری کوئی شرائط نہیں انکنڈیشنل اور ہم لوگ آپ کو پون سمتھن دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی سرکار میں شامل ہوں گے اور اس پلکش میں الگ الگ نیتاؤں سے بینڈ وارتہ بھی ہوئی اور عمر عبداللہ صاحب خود باجپا کے راشتری ادھیاکش اس وقت کے مانیے عمید شاہ جی اور مانیے رام مادف جی کے پاس گئے اور ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے پندرہ ایم ایل ایس کے ساتھ باجپا کی سرکار بنائیے اور ہم انکنڈیشنلی آپ کو سپورٹ کریں گے اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دوزار چودہ جو تھا وہ رام مادف جی نے پی ڈی پی کے ساتھ بنایا اور یہ پی ڈی پی کے ساتھ جڑے ہوئے گھٹنا کرم یہ ہے کہ باجپا نے ہماری گزارشات کو نکارا میں بڑی ذمہ واری اور وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری گزارشات کو نکارا گیا اور اس وجہ سے ہم واپس آئے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے ساتھ یہ سرکار بنانے کو تیار نہیں ہے جبکہ ہم سرکار بنانے کو بہت زیادہ اچھک تھے انہوں نے یہاں تک بھی قبول کیا تھا اس وقت کہ باجپا کا مخے منتری ہوگا اور ہم لوگ کیابنٹ کا حصہ ہوں گے اور جس چرچہ میں جس آدمی کی چرچہ بھی چل رہی تھی اس وقت وہ بھی میں جانتا ہوں باجپا کی طرف سے لیکن بعد میں ہم نے ہر چیز مانی اس وقت اور انہوں نے مانا نہیں انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد مسلسل کوششیں ہوئیں جس وقت مانی مفتی سعید صاحب گزر گئے اور ایک وقت آیا جس میں ایک پورا لال سا ہو گیا تھا اس وقت کٹرہ میں مانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے پریس سے مخاطب ہو کے کہا ہم بی جے پی کے ساتھ الائنس کرنے کے لئے تیار ہیں ہمیں موقع ہو تو ہم الائنس کریں گے اور کٹرہ سے جب تک ہم جمہوں لوٹے تو باجپا نے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی الائنس نیشنل کانفرنس نے نہیں کرنی ہے اور اگلے دن ہمیں پریس کانفرنس بلا گیا کہ کہنا پڑا کہ ہم تیار ہیں اگر باجپا چاہتی ہے اس وقت بھی کوشش ہوئی پانچ اگست دوہزار انیس جب تین سو ستر مٹایا گیا اس کے بعد اکتوبر دوہزار اکیس تک جب تک کہ میں نیشنل کانفرنس کا حصہ تھا میں بڑی ذمہواری سے اور وسوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلسل بار بار کوششیں کی گئیں بار بار دروازے کھڑکائے گئے بار بار لوگوں کے پاس جایا گیا جو کہ باجپا اور آل ایس ایس کے لوگ تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے باجپا کے ساتھ کوئی ٹیکٹیکل انڈرسٹیننگ ہو جائے اور میں آپ کو یہ بتا دوں باجپا کا کینڈرس نیتریٹر ان کے ساتھ گھڑ جوڑ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے نہیں تو وہ تو دو مہینے پہلے بھی تیار ہو جاتے ہیں باجپا کے نیتریٹر میں کام کرنے کے لئے باجپا نے بار بار نیشنل کانفرنس کے گزارشات کو نکتا رہا ہے تو اب یہ بھرم بنانا کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کرنا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ باجپا کا حصہ ہے اور ہم باجپا کا حصہ نہیں ہے آپ تو خود منتری رہے آپ تو باجپای صاحب کی سرکار میں منتری رہے آپ کا پالن پوسن جو ہے سیاسی وہ انہوں نے کیا تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھرم بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نیشن کانفرنس کے مٹھی سے ریت نکل چکی ہے اور بارہ ملہ کی ہار کے بار مجھے لگتا ہے کہیں کوئی بخلات ہے کہیں کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ہی جو ہیں وہ بی جے پی کا حصہ ہے صرف ہم نہیں ہے جبکہ وہ جو ہیں ان کی بی جے پی مان نہیں رہی یہ تو وہ تو کسی بھی وقت چلے جائیں اور آپ فاروق عبداللہ صاحب کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بڑا لحاظی سبھاو ہے ان کا وہ صبح اور زپیر تک بھی بدل جاتے ہیں ان کو اگر موقع اس وقت بھی کوئی دے دے گا تو وہ کانگلز کو بھی چھوڑ کے باج باج کے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع جائیں گے لیکن اب میں اس بات پر جانا نہیں چاہتا اور نیشن کانفرنس کو چاہیے کہ آج بزرتے جمہو کشمیر کو دیشتے ہوئے جمہو کشمیر کے آگے کے لیے روڈ میپ نے بجائے ہر آدمی کو ڈیمینائز کرنے کے ہر پارٹی کو ڈیمینائز کرنے کے جو انہوں نے مینیفیسٹو دیا اس میں بہت ہمیں اعتراض ہیں انہوں نے کہا کہ گجر پہاڑی دلت اور او بی سیز اور یہ جو او بی سیز اور دلت پہاڑی گجر ان کی ریزرویشن جو ہے اس کو ختم کریں گے جب تک نیشن کانفرنس یہ کہتی رہے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے کشمید کے لوگوں کو ہمارے ہوتے ہوئے جب تک باجپا یہاں ہے بابا صاحب امبید کر کے کانسٹیچوشن میں جو ریزرویشن بی جے پی نے دی ہے جمہو کشمید کے عوام کو پانچ اگست کے بعد کھا وہ پہاڑی ہیں کھا دلت ہیں کھا گجر ہیں کھا او بی سی ہیں ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا نہ ہلا سکتا ہے اس کی گیرنٹی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شنکرہ چارے کو تخت سلمان کا نام دیں گے کیوں ایسی باتی ہے ہماری آستہ سے کھلوار مت کریے اگر آپ ہماری آستہ سے کھلوار کریں گے تو ہمیں آتا ہے جواب دینا ایک بورڈ نہیں آپ ہلا سکتے شنکرہ چارے کا نام بدلنا تو بہت بڑی بات ہے آپ کہتے ہیں ہم سرکار میں آئیں گے ہم سارے کے سارے پتھر بازوں کو چھوڑ دیں گے دوہزار نو وہ بھول گئے ہیں دوہزار دس وہ بھول گئے ہیں جب لاشیں وہاں گرتی تھی آج پانچ اگرز دوہزار انیس کے بعد امن ہے شانتی ہے اور وہاں حضب معمول زندگی چل رہی ہے آج آتنکباد کی جگہ سیلانی ہے آج ایکنومک ریسرجنس ہے یہ ان سے برزاش نہیں ہو رہا کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ قبرستانوں پر سیاست چلتی ہے ہزار کھلا بھرا کشمیر ان سے برزاش نہیں ہو رہا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پتھر باز جو جنہوں نے یہاں لاشیں گرائیں جنہوں نے ہم لوگوں کو موت کا ایک منظر دکھایا ان کو واپس لائے جائے تاکہ جمہو کشمیر کے حالات خراب ہوں یہ ہوگا نہیں ان کو تو ویسے موقع ہی نہیں ملے گا آپ آٹھ اکتوبر تک کا انزار کر لیجئے وہ کہیں دکھیں گے نہیں لیکن ان کے جو یہ منصوبے ہیں یہ جمہو کشمیر ان کو نکارے گا اور ہمارے ہوتے یہ منصوبے پھولے نہیں ہوں گے شکریہ سبندر جی ایک سوال رہے گا کہ الٹاپ بخاری کا فارلیمنٹری الیکشنز میں جب باچپا کے ساتھ گڑھ بندن تھا نہیں کول الائیس اور ان کا ساتھ طور پر ایک بیان آیا کہ باچپا کے ساتھ جھگت میں نے بہت بڑی گلتی اس پر آپ کا کہہ گئے کنہ نے کہاں الٹاپ بخاری سے پوچھئے تو الٹاپ بخاری سے پوچھئے پواچھ، کیا وہ کامیر میں سگر کرتے ہیں اور اگری بھی ایک 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 آپ کو ستھائی؟ کیا کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا کیا کرتے ہیں؟